ختم ہو اور آج ہم الحمدللہ ہمارے پاس قرآن موجود ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو اتنی مشکلوں سے صحابہ نے ہم تک پہنچایا شہادتیں بھی ہوئی اور سفر بھی ہوئے ہجرت بھی ہوئی اپنے بچوں کو چھوڑا گھر والوں کو چھوڑا گھر غیر آباد ہو گئے یہاں تک کہ مال و مطا چین لیا گیا مال و مطا زائع ہو گیا مدینہ کی طرف ہجرت کی سب اس قرآن کو مشکل تک ہمیں پہنچایا آج آپ دیکھ لیں کسی صحابی کی قبر کہاں پر ہے سن میں ہے چند صحابہ کی کسی صحابی کی قبر چین میں ہے کسی صحابی کی قبر ترک میں ہے یہ سارے صحابہ پھیل گئے تھے اس قرآن کی تعلیم کے لیے اتنی مشکل سے ایک چیز ہم تک پہنچی ہو اور وہ ہمارے گروں میں پڑی اس پر گرد و غبار ہو تو افسوس کی بات ہے ہمارے اوپر کہ ہم ہر صبح اپنے بچوں کو یہ تو پڑھاتے ہیں کہ بیٹا اپنا ہومورک کیا کیا ہے یہ تو ان سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا اسکول میں کیا پڑھایا گیا ہے لیکن ہم یہ کبھی نہیں پوچھتے ہیں کہ است کونسی دعا آپ کو پڑھائی ہے آج آپ کو ہم ہر اپنے گریبان میں میں سب سے پہلے اپنے گریبان میں اس طرح جانکے کہ کبھی میں نے اپنے بچے کو بیٹایا ہے کہ بیٹا آج قائدے میں کیا پڑھائی تھو نے دیاورت پتہ ہو لگی کہا نا کبھی ہم نے اپنے بچے سے پوچھا ہے کہ آج قاری نے کونسی دعا آپ کو پڑھائی ہے نہیں پوچھا ہے لیکن ہومورک کا روز پوچھتے ہیں کیوں وہ حفیصے دیتے ہیں وہاں پیسہ جاتا ہے لہٰذا ہمارا ہماری محبت پیسوں سے ہے دین سے محبت نہیں ہے اللہ ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے پوچھتے ہوں گے لیکن بہت کم ہے وہ تو آج سے ہم عظم کر لیں اپنے بچوں کو ہومورک جو استاد دیتا ہے بلکہ استاد کے پاس پیغام بیجیں کہ استاد آپ نے ان کو ہومورک دینا یہ دعا دینی ہے کہ یہ گھر میں یاد کروا ہے یہ اگر ہم شروع کر دیں گے تو استاد بھی ایکٹیو ہو جائیں گے استاد کو سست ہم لوگوں نے کیا ہے نا ہماری ٹیچر جو اسکول کے استاد ہے کیوں ایکٹیو ہے اس لیے کہ آپ کے طرف سے پیغام پہنچتا ہے کہ بھائی آپ جو ہے ہمارے بچے آ رہے ہیں ان کے جو ہے ہومورک ٹھیک نہیں ہے یا جو ہے ان کا ہومورک آپ نے دیا اس کو نہیں یا فلانا ہوا پوچھتے ہم اس لیے وہ ایکٹیو رہتے ہیں یہاں تک ان کے بڑے پرنسپل ان کو ایکٹیو رہتے ہیں لیکن بعض دفعہ مسجد اور مدارس میں کیوں اس طرح سست ہوتے ہیں اس لیے کہ ہم ان کا ہومورک پوچھتے نہیں ہیں استاد سے پوچھتے نہیں ہیں کہ بھائی یہ ہونک ہے تو لہٰذا آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ ایک پرچی میرے کے کہ استاد یہ ان کی کاپی ہے یہ ہم ان کے ساتھ بیج رہے ہیں آپ روز کا سبق ان کو یہاں لکھ کر دیں اور دعا لکھ کر دے دیں پھر دیکھیں کیا آپ کی طرف لیکن آپ کہتے ہیں کہ اس کاپی بھی استاد نے لے نہیں ہے ریشتر بھی استاد لے نہیں ہے اور پچاس روپے جو لیتے ہیں وہ بڑی مشکل سے دیتے ہیں وہ تو پچاس روپے لے رہا ہے پچاس روپے ایک بندے کو میں نے کہا بھائی سو روپے کہ تک پہلے تو پچاس روپے تھا میں نے کہا پہلے پیٹرول بھی سستا تھا پیٹرول بھی مہنگا ہو گیا ہے سمسطہ نے درطوال نہ سبارو کا سمجھے آگئی بار تو یہ اندازہ لگا ہے سو روپے پہ سر پہ درد آتا ہے لہٰذا پیسوں کو ایک طرح دفع کر دے ہم پیسوں سے متعلق ہوئی گفتگون لیکن کم از کم اپنے بچوں سے دینی ہومورک پوچھیں تاکہ ان کا ذہن بنے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا اور دینی اپنے بچوں کو دونوں تعلیم سے عراستہ کرنے کی توفیق